حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب تھا تو یہ حدیث ابن ماجہ نے امام بہکی نے اور تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری لمحات میں جب مرگ بالکل قریب تھی وفات کا وقت تھا تو حضرت ام بشر بن براہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا یا ابو عبد الرحمن اللکیت فلانا فاکرئہ منی سلاما ابو عبد الرحمن کنیت ہے حضرت کعب کی کہ اے ابو عبد الرحمن اگر تم وفات کے بعد برزخ میں فلان سے ملے تو ان کو میرا سلام دینا جو دنیا میں سے پہلے جا چکے ہیں اور اب یہ جا رہے ہیں تو ان کو انہوں نے سلام کا کہا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ وامی باتیں تم کر رہی ہو ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابیہ ہوں گی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا اللہ تمہاری بخشش کرے ہم اس سے بڑے کاموں میں مصروف ہوں گے یعنی آگے جا کر یا ہم اتنے زیادہ مصروف ہوں گے اب کہاں آپ کا سلام پہنچاتے پھریں اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہوگا اس کے مقابلے میں ہم کہیں زیادہ مشغول ہوں گے تو میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں تمہارا سلام پہنچاؤں جو کہ وہاں پر مشغولیت بہت زیادہ ہوگی تو حضرت ام بشر نے اس موقع پر یہ حدیث سنائی کیا تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ مومن کی رو جو ہے وہ جنت میں پرواز کرے گی جہاں چاہے گی کافر کی رو جو ہے وہ سجین میں قید کر دی جائے گی تو حضرت کاب نے کہا کہ انہیں یہ حدیث میں نے تو سنی ہے تو حضرت ام بشر نے کہا میں بس اسی حدیث کے پیش نظر تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جب ہر طرف تمہارا آنا جانا ہوگا تو پھر فلان سے بھی ملاقات ہوگی تو انہیں میرا سلام پہنچا دینا